کہ ایک بار پھر حکومت نے پیٹرولیو مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا ہے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے ہائی سپیٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے اضافہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نئیو اس کے نمائندے آصف نوید سے جی آصف کتنا اضافہ کیا گیا ہے مزید جی حکومت کی جانب سے پیٹرولیو مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کیا گیا ہے پٹول کی قیمت میں 3 روپے 1 روپے پیسے اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3-3 روپے اضافہ کیا گیا ہے لائٹس جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں بھی 3 روپے 33 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے حسوالے سے وزارت خزانہ نے بقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفکیشن کے مطابق پٹول کی قیمت 3 روپے 1 پیسے اضافہ کے ساتھ اب 147 روپے 83 پیسے ہو گئی ہے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 3 روپے اضافہ کے ساتھ 144 روپے 62 پیسے ہو گئی ہے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 3 روپے اضافہ کیا گیا ہے مٹی کے تیل کی قیمت بھی 116 روپے 48 پیسے مقرر کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ لائٹ ڈیزل اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے 3 روپے 33 پیسے لائٹ ڈیزل کی قیمت ایک سو چودہ روپے چوون پیشے مقرر کر دی گئی حکومت کی جانت سے اعلان کے بعد بقاعدہ نوٹسکیشن جاری کر دی گئے اور نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو چکا ہے پیٹرولی مسنوات پر عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں ہر شئے کی قیمت بڑھائی جا چکی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر شئے مہنگی ہو رہی ہے عوام جو غریب ہیں وہ کدھر جائیں گے ہر بندہ کہتا ہے کچھ چیز لینے جائیں وہ کہتا ہے یہ پیٹرول مہنگ ہو گئے اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے چیزیں چار پانچ مہنے سے لگا تا رہا ہے حکومت لگا تا رہا ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈھالتی جا رہی ہے جیپینڈی آپ پیٹرول پر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اب کوئی اس کا کوئل نکالیں بہت ہو گیا ان کو چاہیے کہ عوام کا سوچیں یہ عوام کا یہ کمبت سوچ نہیں رہی کیونکہ انہوں نے دوبارہ پھر عوام کے پاس جانا ہے تو عوام نے عوام پھر مسترد کر دے گی پرائیسز ہائی کر رہے ہیں سیلری ادھر کی ادھر ہی ہے اور ایکسپینسز ہائی ہوتے جا رہے اور ایک عام لیونگ جو ہے وہ ڈیفیکل سے ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم معاشی معاملات کو صحیح مینج نہیں کر سکے اسی لئے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا دوست ممالک مدد نہ کرتے تو ہم ڈیفولٹ کر جاتے